اس کہانے کی شروعات میں ایک اڑتی ہوئی پتنگ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی مرضی سے کہیں بھی اڑ رہی ہوتی ہے اسی شہر میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ایم ہے ایم صرف آٹھ سال کی ہے لیکن وہ بہت سمجھدار ہے جب وہ سکول جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہاں اس کا دوز دکھایا جاتا ہے جس کا نام پیٹ ہے حالانکہ وہ پیٹ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے لیکن پیٹ وہاں سے اکیلے ہی بھاگ جاتا ہے یہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ایم گھر واپس آ جاتی ہے اور اگلی صبح جب وہ سکول جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو اپنی موم سے اپنے بال باننے کے لیے کہتی ہے پر اس کی موم بیزی ہے ساتھ ہی اس کے ڈیڈ بھی بیزی ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں بال باننا آتا ہے دراصل ایم کے موم اور ڈیڈ دونوں ہی ورکنگ ہیں دونوں ہی کام کرتے ہیں حالانکہ وہ ایم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پر وہ چاہ کر بھی اسے زیادہ وقت نہیں دے پاتے ایم سکول جانے کے لیے تیار ہو چکی ہوتی ہے لیکن آج بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کی موم کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں سکول چھوڑنے آؤں ایم کہتی ہے میں تین منٹ میں بھاگتے ہوئے سکول پہنچ جاؤں گی اس کی موم کہتی ہے تم بڑے والے راستے سے جانا وہ راستہ زیادہ سیف ہے ایم سکول کے لیے نکل جاتی ہے ایم کے باقی دوست سکول بھاگتے ہوئے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ایم بھی سکول کے راستے میں ہوتی ہے تب ہی دور سے دکھایا جاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پتنگ جو اس کہانے کی شروعات میں آسمان میں آزادی سے اڑ رہی تھی اب وہ زمین پر پڑی بھیگ رہی ہے وہ آدمی اس پتنگ کو اٹھاتا ہے اور ایم کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایم سے پوچھتا ہے کیا تم سکول جا رہی ہو ایم کہتی ہے ہاں وہ کہتا ہے تمہارا چھاتا بہت اچھا ہے کیا میں تمہارے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں ایم کہتی ہے کہ مجھے سکول کے لیے دیر ہو رہی ہے اور وہ سکول کی طرف دیکھتی ہے جو اس سے تھوڑا سا ہی دور ہوتا ہے پر بارش کی وجہ سے کوئی بھی باہر نہیں ہوتا ایم پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی ہے لیکن پیچھے بھی پوری طرح سے سناٹا ہوتا ہے اور اگلے پل ہمیں ایم کا چھاتا دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد ایم کے جوتے اس کا بیگ اس کا سامان جو کی سنسان جگہ پر پڑا ہے اور وہاں پر ایم بھی ہے ایم کسی طرح سے اپنے موبائل سے ایمبولنس کو کال کرتی ہے یہاں پر ایمبولنس آتی ہے اور ایم کو ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے اور اب یہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے ہسپیٹل میں جب ایم کی موم ایم کی حالت دیکھتی ہے تو وہ گھبرا کر گر جاتی ہے اس کی پورے شریر پر گھاؤ کی نشان ہوتے ہیں دراصل اس آدمی نے نہ اس کا ریب کیا تھا بلکہ اسے مار مار کے ادمرہ بھی کر دیا تھا تاکہ وہ مر جائے پر حالاکہ کم ابھی زندہ ہے پر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے انٹسٹائن کے چھوٹے اور بڑے پارٹس ہمیں نکالنے پڑیں گے اب ایم کا آپریشن کیا جاتا ہے اور آپریشن کے بعد ڈاکٹر ایم کے ڈیٹ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کا لارج انٹسٹائن اور اینس نکالنا پڑا جس کی وجہ سے ہمیں اس کی باڈی میں آرٹیفیشل اینس لگانا پڑا اور اب ایم کے شریر میں ایک آسٹومی بیک لگایا جائے گا جس میں اس کا ویسٹ مرٹیریل نکلے گا اسے پوری زندگی اب اسی طرح رہنا پڑے گا ایک ہیوان کی وجہ سے خانستہ کھیلتا پریوار بری طریقے سے ٹوٹ گیا ایم جب ہونش میں آتی ہے تو اس کے ڈیٹ اسے ملنے کے لئے جاتے ہیں ایم اپنے ڈیٹ سے پوچھتی ہے ڈیٹ آج آپ کام پر نہیں گئے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں میرا سارا کام ہو چکا ہے ایم اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ آپ اس برے آدمی کو ضرور پکڑنا اس نے مجھے بہت درد پہنچایا اس نے جو پینٹس پہنی تھی اس میں بہت ساری پاکٹس تھی ایم کے ڈیٹ اسے کہتے ہیں تم ابھی آرام کرو ایم کہتی ہے مجھے نیند آ رہی ہے اور اگر میں سو گئی تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی دراصل وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر اس آدمی کو پکڑا جائے حالانکہ ایم صرف آٹھ سال کی ہے لیکن وہ اپنے سے زیادہ سمجھدار ہے ایم اب سو جاتی ہے اور اس کے ڈیٹ بڑی مشکل سے لڑکڑاتے ہوئے اس کے وارڈ سے باہر نکلتے ہیں وہیں ایم کے ڈیٹ کو پتا چلتا ہے جس آدمی نے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے پولیس کو اس کے بارے میں پتا چل چکا ہے اس لئے وہ پولیس سٹیشن جاتے ہیں جہاں پولیس اسے بتاتی ہے کہ اس آدمی کے خلاف اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کے لئے ہمیں ایم کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی ایم کے ڈیٹ جب یہ بات ایم کی موم کو بتاتے ہیں تو انہیں بہت غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے ابھی ابھی وہ اتنی بڑے حادثے سے گزری ہے اور تم چاہتے ہو وہ پورا حادثہ دوبارہ سے یاد کرے یہاں ایم کے موم ڈیٹ کے بیچ میں آرگیمنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی منٹلی انسٹیبل ہے تب ہی ہاں پر جو لیڈی پولیس ہوتی ہے وہ ایم کے ڈیٹ کو بولتی ہے کہ آپ گھر جاؤ اور ایم کے جو کھلونے ہیں وہ لے کر آؤ یہ سن کر ایم کے ڈیٹ حیران ہوتے ہیں لیڈی پولیس بتاتی ہے ایم کے جو سائیکیٹریس اپوائنٹ کی گئی ہے اس نے مجھے تم سے ایسا کہنے کے لئے کہا ہے ایم کے ڈیٹ گھر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ایم کا سب سے پیارا کارٹون کیریکٹر کوکو مانگ ہوتا ہے وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہسپیٹر لے آتے ہیں ہسپیٹر میں وہ لیڈی سائیکیٹریس آتی ہے جو اب ایم کا علاج کرے گی اور اس سے بات کرے گی یہ فیزیکلی چیلنج جو ہوتی ہے یعنی کہ یہ چل نہیں سکتی وہ ایم کے پاس جاتی ہے ایم کے ڈیٹ اس کا کارٹون کیریکٹر جو گھر سے لے کر آئے ہوتے ہیں سائیکیٹریس اسے اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے جب وہ نارمل ہو جاتی ہے تو اس سے سوال پوچھنا شروع کر دیتی ہے یہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور کم کو ایک ایک کر کے کئی لوگوں کی فوٹو دکھائی جاتی ہے اور جب اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آتا ہے جس نے اس کا یہ حال کیا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور سائیکیٹریس سمجھ جاتی ہے کہ یہی وہ آدمی ہے اس کے بعد ایم کو کئی ساری چھوٹی چھوٹی فوٹوز دکھائی جاتی ہے اور ایم کو کہا جاتا ہے کہ ان میں سے وہ آدمی کون ہے بڑی مشکل سے ایم اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور اس دریندے کی فوٹو پر انگی لگاتی ہے جس نے اس کا یہ حال کیا ہے پولیس کے پاس پورا ثبوت ہے اب وہ اس کو ارسٹ کر سکتے ہیں سیکیٹریس جب یہاں سے باہر جا رہی ہوتی ہے وہ ایم کے ڈیٹ کو کہتی ہے کہ ایم کو فیزیکلی اور ایموشنلی دونوں طرح سے ہیل کرنا ہوگا اور یہ فیملی کی مدد کی بینا نہیں ہو سکتا ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں اور تمہاری پتنی کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ اپنا ویزیٹنگ کارڈ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم کبھی بھی مجھے کال کر سکتے ہو یہ سننے کے بعد ہیم کی موم کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے تم ہمارے دیماغ میں کیا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو اور اس کا کارڈ واپس کر دیتی ہے وہیں پولیس اب اس ریپیس کو پکڑ لیتی ہے اور جب یہ بات ایم کے ڈیٹ کو پتا چلتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے ہسپیٹل کے اندر آ جاتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو میڈیا سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میڈیا اس بات کو کس حد تک اچھا لے گی اور جب وہ اپنی بیٹی کو دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میڈیا بھی اندر آ جاتی ہے لیکن ایم کے ڈیٹ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیتے ہیں ساتھی ساتھ اس کی گلکوس کی بوتل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور سیڈیوں سے بھاگتے ہوئے اوپر جاتے ہیں ایم کی موم ایڈیا کو رکھنے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر ایم کی موم بھیہوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پریکنٹ ہوتی ہے ایم کے ڈیٹ ایم کو ایک دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں ایم پوچھتی ہے کیا میں نے کوئی گلتی کی ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے کوئی گلتی نہیں کی ہے یہاں پر ایم کا آسٹومی بیگ جس کی اندر اس کا ویس مٹیریل سٹور ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے جس وجہ سے اس کا ٹوائلٹ بیٹ پر گرنا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کے ڈیٹ اسے فکس کرنے کے لیے اس کے کپڑے کھولنا شروع کرتے ہیں تو اسے پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر کا اٹیک آ جاتا ہے یعنی کہ اسے وہ پل وہ گھٹنا یاد آ جاتی ہے جب اس ریپیس نے اس کا ریپ کیا تھا وہ پوری طرح سے ریس ٹیسٹ ہو جاتی ہے شروع میں اس کے ڈیٹ سمجھ نہیں پاتے پر کچھ ہی پل بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کیا فیل کر رہی ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس بات سے ان کا دل پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور شام کو دوبارہ سے ایم کے روم میں جاتے ہیں اور ایم انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو پوری طرح چادر سے ڈھپ لیتی ہے وہ ایم کو بتاتے ہیں کہ تمہاری موم کی طیبے ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ تم سے زیادہ ملنے کے لئے نہیں آسکتی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں ایک سیبلنگ چاہیے بہت جل تمہارا چھوٹا بھائی یا بہن آنے والی ہے لیکن ایم اپنے ڈیٹ سے بلکل بھی بات نہیں کرتی اور نہ ہی وہ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتی ہے اس بات سے ایم کے ڈیٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آسوا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس وجہ سے انہیں دیکھنا نہیں چاہتی ہے نہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے ایم کے ڈیٹ کا دل اس سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں باہر ہوتوں میں اپنا مو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں یہاں پر دیرے دیرے ہسپیڈل کا بل بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایم کے ڈیٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اس لئے وہ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اس کے دوست نے پہلے بھی اس کی مدد کی تھی اور اب بھی اس کی مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ مت سوچنا کہ تم چھٹی پر ہو دراصل وہ اپنے دوست کے لئے بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے اب وہ دن آتا ہے جب اس آدمے کی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے جس نے ایم کا ریپ کیا تھا اور سب اسے کورٹ میں سوال پوچھتے ہیں تو وہ پوری طرح سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کنسٹرکشن سائٹ پر پوری رات کام کیا اور صبح میں نے دارو پی اور واپس گھر آ گیا اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا حالانکہ اس کے خلاف پورے ثبوت ہے اس کے کپڑوں پر ام کا بلڑ ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کے جوتوں پر اس جگہ کی مٹی بھی ہوتی ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا وہ اپرادی یہ بولتا ہے کہ میرے جوتیں چوری ہو گئے تھے اور ایک دن پہلے جب پولیس نے مجھے ارسٹ کیا تو اپنے آپ ہی میرے گھر کے باہر آ گئے دراصل اس کی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس اسے فسا رہی ہے یہاں پر ام کی ڈیڈ کا دوست بھی ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے وہ جوتا اٹھا کر اسے مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو پولیس والے اسے پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں اور اب ام کی ڈیڈ واپس ہسپٹل میں آتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ام کی کمرے میں کچھ لوگ ہیں جو کارٹون کی ڈریس پہن کر اسے انٹرٹین کر رہے ہیں اور ام بھی اس سے بہت خوش ہوتی ہے دراصل یہ اس کی وائپ اور اس کی وائپ کی دوست اور یہاں کی نرس ہوتی ہے یہ سب کچھ اسے سائیک ایڈریس نے کرنے کو کہا تھا جو یہاں پر ام کی گواہی لینے کے لیے آئی تھی اس کی وائپ نے اسے دوبارہ بھولا لیا تھا لیکن کسٹیوم کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے ام اس خرچے کو افورٹ نہیں کر سکتا اور جب وہ کسٹیوم والے کو کریڈٹ کارٹ سے پیومنٹ کرتا ہے وہ ان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ ایک کسٹیوم کی ایک ہفتے کی قیمت کتنی ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ ساڑھے تین سو ڈالر لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم مجھے انسٹارنمنٹ میں مل سکتا ہے یہ سننے کے بعد وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ساتھی ساتھ اسے اس کے حالاتوں کا اندازہ بھی ہے اس لئے وہ اسے ایک کسٹیوم فریم میں دے دیتا ہے وہ کہتا ہے جب تمہارا کام ہو جائے تو مجھے لوٹا دینا اور یہ ڈریس یہ فیس کوکو مانگ کا ہوتا ہے اور اب اس کے ڈیٹ کوکو مانگ کی ڈریس پہن کر اس کے کمرے میں جاتے ہیں جسے دیکھ کر کم بہت خوش ہوتی ہے ساتھی ساتھ وہ اپنی کوکو مانگ کو اپنے گلے سے بھی لگا لیتی ہے اگلی صبح سیکیٹریس ایک بار پھر سے ان سے بات کرتی ہے یہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں سیکیٹریس کم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے سکول کھلنے والے ہیں دراصل سمر ویکیشن چل رہی تھی وہ کم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سکول جانا چاہوگی کم کہتی ہے کہ نہیں دراصل کم کو لگتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے سارے دوستوں کو پتا ہے اس لئے شرمندکی کی وجہ سے سکول نہیں جانا چاہتی سیکیٹریس اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسا لگتا ہے اور یہاں پر ابھی پتا چلتا ہے کہ کیم کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بتاتی ہے کہ میری وجہ سے میرے مام ڈیٹ کام پر نہیں جا پاتے ساتھ ہی میری بیماری میں یہاں پر علاج میں بہت زیادہ خرچہ بھی ہو رہا ہے یہاں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا حالانکہ میں اپنے دوستوں اور سکول کو بہت مس کرتی ہوں پر پتا نہیں کہ میں سکول جا پاؤں گے کی نہیں میں ہر رات کو سونے سے پہلے پری کرتی ہوں کہ جب اگلی صبح میں اٹھوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ ایک سپنا ہو پر جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے جیسا کی اس وقت ہے میری گرانی ہمیشہ کہتی تھی کہ میں مرنا چاہتی ہوں اس وقت میں بات کو نہیں سمجھ پاتی تھی لیکن اب میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں پتا نہیں میں پیدا ہی کیوں ہوئی دراصل اس کے دل اور دماغ میں بہت سارے ایسے گھاؤں ہیں جنہیں بھرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا اب اس کے مام ڈیٹ اسے گھر لینے کے لئے جاتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ اپنی ڈیٹ کے طرف نہیں دیکھتی اسی لئے جب وہ ڈرائیب کرتے ہیں تو وہ بیچ میں ایک پردہ لگا لیتے ہیں اب ان کی گاڑی اس جگہ سے گزرتی ہے جہاں پر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اور اس جگہ کو دیکھ کر اس کی طیبت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ڈیٹ فاس ڈرائیب کر کے گھر پہنچ جاتے ہیں پر گاڑی سے اترتے ہی اسے وامٹ ہو جاتی ہے تب ہی وہ اپنے مام کے شاپ کے باہر دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کے دوست نے خاص کر پیٹ نے بہت سارے اچھے اچھے نوٹ لکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر اسے بہت اچھا لگتا ہے اگلی صبح پیٹ اس کے ڈیٹ کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر اس صبح میں ام کے ساتھ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوتا یا کہنے کے بعد وہ زور زور سے رونے لگتا ہے ام کے ڈیٹ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا ہے اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے ام کے دوستوں نے یہاں پر اسے بہت سارے گریٹنگ کارڈ لکے ہوتے ہیں اس لئے اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے اور اگلے دن اس کی آنٹ اسے سکول لے جاتی ہے پر اس کے پیٹ میں جو اس کا آسٹومی بیک بندہ ہوتا ہے جس میں اس کا ویسٹ مٹریل آئے گا اسے اسے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ جب بچے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا ساتھی ساتھی یہاں پر اس کے دوست بھی اسے دیکھ رہی ہوتے ہیں اس لئے ان تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے اور تب ہی اس کے ڈیڈ وہاں پر کوکو مانگی ڈریس پہن کر آ جاتے ہیں جس سے اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ کانپیٹنس بھی آتا ہے اور وہ اپنی آنٹ کے ساتھ سکول چلی جاتی ہے یہاں پر اس کے ڈیڈ ہمیشہ اسے چیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کو اکیلا پر نہ لگے اور وہ اس کی ٹیچر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے میل ٹیچر سے دور رکھے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میل کو لے کر اس کے دل میں بہت ڈر ہے ساتھی ساتھ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک بیگ لاتے ہیں جو کمر میں باننے والا ہوتا ہے جس میں چوکلٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ جب بچے اسے پوچھے کہ تمہاری کمر میں یہ کیا ہے تو وہ بتا سکے کہ یہ بیگ ہے جس میں چوکلٹس ہیں اس کی ڈیٹ نہیں چاہتے کہ اس کی بیٹی کو کسی بھی طرح سے ایمبریسمنٹ ہو اور اگلے دن سکول میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے اس کی دوست اسے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کمر میں کیا ہے وہ کہتی ہے کہ اس بیگ کے اندر چوکلٹ ہے وہ انہیں چوکلٹ کھانے کے لیے بھی دیتی ہے اور اب پیٹ اور وہ دونوں ایک ساتھ گھر جاتے ہیں اور پورے رستے اس کے ڈیٹ دور سے اسے بار بار انٹرٹین کرتے ہیں تاکہ اسے کانفیڈنس دلا سکیں کہ اس کا دوست اس کے ساتھ ہے اور وہ سمجھ چاہتی ہے کہ اس کے اندر اس کے ڈیٹ ہے وہ کوکو مانگ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوکو مانگ اس سے کچھ بھی نہیں بولتا اس لئے وہ اسے اپنی مام کے پاس لے جاتی ہے اور کوکو مانگ سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے اندر میرے ڈیٹ ہے کوکو مانگ کا ماسک اتارا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے ڈیٹ ہوتے ہیں دراصل اس کے اندر رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ایم کے ڈیٹ پوری طرح سے پسینے سے بھیگے ہوتے ہیں ایم اپنے ڈیٹ کا پسینہ پوچھتی ہے اور اس کے ڈیٹ اور اس کے بیچ میں جو دوریاں تھی اب وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد ایم کے ڈیٹ کو بلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایم کا کیس اب کمزور پڑ رہا ہے کیونکہ ریپس نے کلیم کیا ہے کہ وہ فیزیکلی اور منٹلی کمزور ہے ساتھ ہی ساتھ جس سمیں یہ حادثہ ہوا تھا اس سمیں وہ ڈرنگ تھا اس لئے اس نے پیٹیزن درس کی ہے اور جو گواہ ہم نے ایم کی کیمرے سے ریکارڈ کی تھی وہ بھی اب خارج کر دی گئی ہے ایم کے ڈیٹ یہ جانتے ہیں کہ ایم کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ اس آدمی کا سامنا کبھی بھی نہیں کر پائے گی جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اب کیم کے ڈیٹ اس ریپس سے ملنے کے لئے جیل میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے اگر میں نے یہ سب کیا ہوں تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا ایک سور ہی ایسا کام کر سکتا ہے اور اگلے ہی پل وہ سمجھوتے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن بہت جلد میں پیسے کما لوں گا اور تم جتنا بولو گے میں اتنا پیسہ تمہیں دے دوں گا ایم کے ڈیٹ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو سب کچھ یاد ہے اور اب وہ ریپسٹ ایم کے ڈیٹ کو دھمکی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سمجھوتا نہیں کیا تو میں بہت جلد باہر نکل جاؤں گا اور جو میں نے ایک بار کیا ہے وہ میں دوبارہ کروں گا اس سے ایم کے ڈیٹ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ چیئر سے گلاس پر مارنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ دن آتا ہے جب ایک بار پھر سے کورٹ میں اس ریپسٹ کی پیشی ہے یہاں پر ایم کو بھی بلایا جاتا ہے ایم اسے پہچان لیتی ہے پر باوجود اس کے جج اسے صرف بارہ سال کی سزا دیتا ہے اسے کورٹ میں بیٹھا وہ ہر ایک انسان پوری طرح سے بھڑک جاتا ہے اور اب ایم کے ڈیٹ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دراصل اس کے ڈیٹ نے ایک رات پہلے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ اگر جج نے اسے کم سزا سنائی تو وہ اسے مار دیں گے ایم نے یہ سب سن لیا تھا جب ایم کے ڈیٹ اسے مارنے کے لیے جاتے ہیں تو ایم اپنے ڈیٹ کا پیر پکڑ لیتی ہے وہ اپنے ڈیٹ سے روتے روتے کہتی ہے ڈیٹ گھر چلو اس کے ڈیٹ اس کے کہنے پر روک جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور اب وقت بھیٹتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ ایم کی مام کی ڈیلیوری ہو چکی ہے ایم کا ایک بھائی ہوا ہے ایم کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں نے ایم کا نام رکھا تھا اور اب ایم اپنے بھائی کا نام رکھے گی یہاں پر اس کا دوست پیٹ بھی ہوتا ہے اور پیٹ اور ایم اسی طرح سے مزاگ کرتے ہیں جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے یہاں پر سب کچھ نارمل دیکھتا ہے پر شاید کی یہ سچ ہوتا ایم کئی بار سکول سے سکول ختم ہونے سے پہلے ہی نکل جاتی ہے آج بھی وہ اس حادثے سے باہر نہیں نکل پائی اور یہ سچ ہوتا ہے کہ اس کی بھائی کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک نئی امید نئی خوشی نیا پرپس آیا ہے جو اسے زندگی میں ایک نئی دشا دیتا ہے یہ کہانی کچھ لوگوں کی زندگی کا ایسا درد ہے جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہتا ہے جسے چاہ کر بھی اس دنیا کا کوئی انسان محسوس نہیں کر سکتا بھلے ہی انہیں دنیا کی ساری خوشیاں چاند تارے توڑ کر دے دو لیکن جو ان کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے جو بیٹ رہا ہوتا ہے اسے سمجھ پانا محسوس کر پانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ تھی ایک کورین کہانی جس کا نام ہے ہوت آپ کو یہ مووی کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے